السلام علیکم ناظرین ناظرین بارش رحمت ہوتی ہے اور جب جیز رحمت میں تبدیل ہوتی ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں بلوچستان میں ضرورت سے زیادہ بارشوں نے بہت تباہی مچاتی ہے ضرورت سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے سے ہی نقل مکانی کر چکے تھے جنہیں پتا تھا کہ ہر سال یہی حال ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال مویشی موجود تھا لیکن وہ اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتے تھے اپنے مویشی اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہی رہ گئے وہاں پہ اور جب ضرورت سے زیادہ پانی وہاں پہ پہنچا تو وہ پانی میں خود بھی بہ گئے اور جانور بھی سارے پانی میں بہ گئے یہ وہ قیمتی سرمایہ تھا جو انہوں نے لاکھوں روپیہ لگا کے سالوں کی مہنوں لگا کے اکٹھا کیا تھا کہ مال مویشی ان کا روزگار تھا اور وہ دودھ بیچ کے وہ اپنے گھر کا گزارہ کرتے تھے وہ کیسے اپنی جان پہ کھیل کے بھی ان جانور کو بچھانا چاہتے تھے انہیں پتا تھا کہ اگر یہ جانور ہمارے چلے گے تو ہم کیسے کھائیں گے کہاں سے اپنا گھر چلائیں گے انہوں نے بس کوشش کی لیکن آفت جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی آفت میں سب کچھ جتنا قیمتی سرمایہ آیا آپ کا وہ سب کچھ بہ جاتا ہے لاکھوں لوگ ایسے دودھ جو ان سے لیتے تھے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے بچے دنیا سے چلے گئے وہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ بچے دنیا سے چلے گئے وہ بچے تو واپس نہیں آئیں گے سمان دوبارہ بن جائے گا جگہ دوبارہ لی جائے گی گھر دوبارہ بن جائیں گے لیکن وہ سرمایہ جو ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا جو جان نہیں گئی ہیں اور ہمیں دل سے دعا کرنی چاہیے دلوچستان کے لیے کہ جو لوگ بے گھر ہو گئے اور جن کا سمان لٹ گیا ٹوٹ گیا بہ گیا ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے سبر دے اور گورنمنٹ کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں ان کے لیے روزگار کا انتظام کریں کیونکہ مہگائی تو پہلے سے مجود ہے پاکستان میں اور نوکریاں ویسے بھی نہیں ہیں اور جو بلوچستان کے ہاتھ ہیں جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں انہوں نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے وہ دوبارہ اپنے گھر کیسے تمیر کریں گے یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان پر خرچہ کریں ان کے گھر بنا کے دیں اور سب سے بڑی بار جو ہر سال ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ پانی آگیا تو اس کے لیے کیا کرنے چاہیے انہیں ڈیم بنا کے دینا چاہیے اور جو وہاں پہ بلوچستان کے رہنے والے ان کے لیے سہولتے ہیں ہسپیٹل بغیرہ اور پکی سرکے ہیں تاکہ آنے والے ٹائم کے لیے وہ آسانی سے اپنے علاقوں سے نکل سکیں مال موحشی ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جا سکیں اور آپ خود بھی دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آنے والے ٹائم کے لیے انہیں تیار کریں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آنے والے ٹائم کے لیے ان پہ توجہ دے تاکہ دوبارہ ہر سال جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہ ہو